بولٹن کی شروعات کریں گے پر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اس وقت کی بڑی خبر پر جو کی ستنا کے مائی ہر سے آ رہی ہے جہاں پر پچاس پیٹی عوید شراب ضبط کی گئے ہے ریوانچل ٹریکٹر کی دکان سے شراب ضبط کی گئے ہے تین آروپی فرار بتایا جو آ رہے ہیں جس کے تلاش میں پولس اجھوٹی ہوئی ہے آپ کاری انسپیکٹر وجہ سنگھ بگھیل نے یہ کاروائی کی تو سبنا کے مائی ہر سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پچاس پیٹی عوید شراب ضبط کی گئے ہے ریوانچل ٹریکٹر کی دکان سے شراب ضبط کی گئے ہے تین آروپی فرار بتایا جا رہے ہیں جن کی تلاش میں پولس اجھوٹی ہوئی ہے آپ کاری انسپیکٹر وجہ سنگھ بگھیل نے یہ کاروائی کی سبنا کے مائی ہر سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پچاس پیٹی عوید شراب ضبط کی گئی ہے ریوانچل ٹریکٹر کی دکان سے شراب ضبط کی گئی ہے مائی تین آروپی فرار بتایا جا رہے ہیں جن کی تلاش میں پولس اجھوٹی ہوئی ہے آپ کاری انسپیکٹر وجہ سنگھ بگھیل نے یہ کاروائی کی اور اس خبر پر ادھک جانکاری کے ساتھ سموات داتا دیویش شرما فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں جی دیویش مائی ہر سے پچاس پیٹی عوید شراب ضبط کی گئی ہے کیا کچھ پوری جانکاری ہے کیسے ہوئی کاروائی جی دیویش شرما میں بتانوں کی یہاں دھارمک نگری مہیہر میں اس طرح کا سراب کا جتیرہ پکڑے جانا اپنے آپ سے کئی شوال کو کھڑا کرتا ہے جی اور پرساہتن کے سامنے بڑا پرسنچن لگاتا ہے کہ آخر پرساہتن کر کیا رہا ہے جن اکروس کے بعد میں اکروس کے بعد پانچ گھنٹے تک لوگ جہاں سراب رکھی ہوئی تھی پانچ گھنٹے تک لوگ گھر کو گھیر کی رکھے تھے پانچ گھنٹے بعد آپ کاری بیواغ مجبوری بس جب لوگوں کا دباؤ بڑھا لوگوں نے دھکاریوں کے اوپر دباؤ بنایا تب جا کے کہیں دھکاری موقع پر پہنچے اور رات میں تالہ توڑ کر کے بارہ بجے رات تالہ توڑ کر کے کاروائی کی گئی جس میں پجاس پیٹی عوید شراب چپٹ کی گئی اور یہ شراب بھاکیا کمپنی کی بتائی جا رہی ہے جس میں ابھی تین لوگ فرار بتائی جا رہے ہیں جو ماکان مالک ہے جس کے شراب پکڑی گئی اور دو شراب مافیا جو شراب ٹھیکی دار ہے اس کے لوگ بتائی جا رہے ہیں